منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی خوٹے جو مسلمان بھی ایک اتحاد و اتفاق کے لئے سرگرم کوشان صدائی اتحاد تنظیم ان دنوں حالات حاضرہ اور سیاسی بیداری کے موضوع پر جگہ جگہ اجلاس منقد کر رہی ہے اس قڑی کا ساتھوں اجلاس دس ستمبر دو ہزار باویس بروز ہفتہ بینگلورو کے ٹینک گارڈن میں واقع شہاب تنگل حال میں منقد ہوا ریاست کرناٹک کے معروف عالم دین مولانا مفتی شعب اللہ خان مفتاہی نے اس اجلاس کی صدارت کی صدا اتحاد کرناٹک کے ذریعے مختلف علاقوں میں حضرات علماء اکرام کی میٹنگیں ہوتی آ رہی ہیں چونکہ ہمیشہ سے جب علماء کھڑے ہوتے ہیں تو خان کھڑی ہو جاتی ہے اسی مقصد کو لے کر شہر کے اور ریاست کے مختلف علاقوں میں علماء کے ساتھ تبادل یہ خیال ہو رہا ہے ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں ان کے مشورے لیے جا رہے ہیں چونکہ جمہوری ملک میں ووٹ ہی طاقت ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی حصے داری نہ پیش کریں تو کیسے ہم اپنے حقوق حاصل کر پائیں گے اس وجہ سے سب سے پہلے علماء اکرام کو کھڑا کرنے کے لیے یہاں ہم نے علماء اکرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے شریعت متحرہ کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ سیاست کتنی ضرورت ہے میرے آقا تاجدار مدین احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نمونہ پیش فرمایا ہے اس کی ساری مثالیں حضرت مفتی شعب اللہ صاحب دامت برکاتہ ہم نے بیان فرمائی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے اوٹ کے حق کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو تبدیلی لاسکتے ہیں ابھی خریب میں ہی کیرلا کا ایک سفر ہوا تھا وہاں ہمارے پڑوسی ریاست کے مختلف علماء سے ملاخت ملاخت ہوئی تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ سب سے پہلے تمام مسالک کے علماء کے درمیان میں انہوں نے اتحاد آہ خائم کیا اس کے بعد میں تمام علماء کے درمیان میں ایک پلیٹ فارم تیار کر کے محل کمیٹی آہ ترتیب دی اس کے بعد انہوں نے آہ جیسے ہی ایک جوش پیدا کیا قوم کے اندر علماء کے ذریعے سے سارے لوگ اوٹرلش میں اپنا نام داخل کیا تو نوت فیصد سے زیادہ وہاں اس وقت ہوتنگ ہوتی ہے جو ہماری پڑوسی ریاست ہے لیکن ہماری ریاست کا حال یہ ہوتا ہے کہ چالیس پچاس سوے پینس ایٹھ فیصد تک ہی وہ اوٹ دیے جاتے ہیں تو ایسے میں علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اوٹ کی اہمیت کو عوام کے سامنے پیش کریں اور ساتھے ساتھ اپنے ناموں کو داخل کرنے کی کوشش کریں اور ایک بیداری لانے کی کوشش کریں بعد میں جا کر ہی ہم اپنے مخاصد کو اور میمرانڈم کے ذریعے اور ایک منفیسٹو کے ذریعے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور اپنی حقوق کو منوا سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان کوششوں سے ایک تبدیلی آ سکتی ہے یہ نہیں کہ حضرت نے بھی یہ بڑی اچھی مثال دی کہ بیج بودیا فوراں پودا نکل آئے اس کے لیے وقت نکلتا ہے ہم آج کل اس ماحول میں ہیں کہ جیسے ہی ہم نے سچ دبا دیا ٹوب لیٹ سے لگ جائے اس طرح کی ہماری کوششیں ہوتی ہیں اتنی جلدی نتیجے کو اخذ نہ کریں علماء اکرام بہت ہی جذبے کے ساتھ کام کریں آج نہیں تو انشاءاللہ کل ضرور ہمارے لیے نتیجہ حاصل ہوگا جلدہ کی محل کمیٹی کیا کام کرتی ہے کیا علماء اکرام اس میں رہتے ہیں کون رہتے ہیں جی علماء اکرام اس کی سرپرستی فرماتے ہیں محل کمیٹی کی اور محلہ محلہ ایک کمیٹی بن کے ہر ایک کو یقینی طور پر وٹرلش میں نام داخل کرنے کی پوری فکر علماء اکرام کی سرپرستی میں نوجوان کرتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم یہاں بھی محل کمیٹی ترتیب دے کے محلے محلے کے اعتبار سے علماء اکرام کی سرپرستی میں نوجوان کام کریں گے تو انشاءاللہ تمام مسلمانوں کے نام وٹرلش میں داخل ہو جائیں گے جن کے ڈیلیڈ ہو گئے ہیں وہ بھی دوبارہ داخل ہو جائیں گے کچھ نام میں کچھ پریشانی ہو تو سب سے پہلے ووٹ کی طاقت ہماری ہو جائے تو اس کے بعد ہم اپنے حقوق کو بہت آسانی سے لے سکتے ہیں